ہیلو فرنڈز ڈیٹا سٹرکچر کے اس لیکچر میں آج ہم لوگ دیکھنے والے ہیں ببل سارٹ کیا ہے اس کے بارے میں سمجھیں گے پہلے تو ایک اگزامپل میں بتاؤں گا کیسے اگزامپل کو سال کیا جاتا ہے اسے سمجھیں گے اور اس کے بعد ایک پروگرام دیکھیں گے ببل سارٹ کا تو یہ دونوں چیزیں سمجھنے سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے سارٹنگ کا کیا مطلب ہے سارٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی ایرے کو یا پھر کسی کیریکٹرز کو ایک اسینڈنگ آرڈر میں جب آرینج کرتے ہیں یا پھر ڈیسینڈنگ آرڈر میں آرینج کرتے ہیں مطلب سارٹڈ آرڈر میں تو اسے ہی سارٹنگ کہا جاتا ہے تو مان لیتے ہیں ایک ایرے ہے جس کے اندر بہت سارے ایلیمنٹس رکھے ہوئے ہیں میں اسے کیا کر رہا ہوں آرینج کرنا چاہتا ہوں اسینڈنگ آرڈر میں تو کچھ ٹیکنیکس ہیں جن ٹیکنیکس ہی مدد سے یہ کیا جاتا ہے جس میں سے پہلی ٹیکنیک ہے بابل سارٹ اس کے بعد ہم لوگ آگے سیلیکشن سارٹ انسرشن سارٹ مر سارٹ کویک سارٹ اور ہیپ سارٹ دیکھیں گے تو آئیے بات کرتے ہیں ایرے دیکھتے ہیں ایرے کیا ہے مان لیتے ہیں یہ ایک ایرے ہے جس جو زیرو سے سٹارٹ ہو رہا ہے ہمیشہ ایرے زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے کتنے ایلیمنٹ ہیں اس کے اندر ون ٹو تھری فور فائر سکس سیون ایلیمنٹ ہے زیرو سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے لئے سکس تک جا رہا ہے مطلب سیون ایلیمنٹ ہے اور میں نے اس کا نام رکھا اے ٹھیک ہے کرنا کیا ہے سارٹنگ کرنا ہے مطلب میں یہ چاہتا ہوں ھیک آئے سٹھے ہوں کی جو ٹو ہے وہ پہلے آجائے то بد انца مطلب مطلب میں ایک مطلب آجاب کیا ہے اس Enjoy ڑڈر میں بگ کرنا ہے تو کرنا ہی میں کرنا یہ ہےا کہ کمPERیزن کرنے ہے ھیکاجہ سب سے پہلے این ہمارے میں ہے ہوں کے ساتھ کا یہ کہنا ہوں تک کو پھر سے بھی مرن step 1 تک دیکھیں جیسے آپ کو کیا لکھنا پڑے گا سب سے پہلے تو 88 then 77 then 11 then 2 then 9 then 71 then 5 اوکے اس کے بعد کیا ہے نیکس ٹیپ نیکس ٹیپ میں یہ ہوگا کہ اب آپ کیا کیجئے پہلے دو میں کمپیر کیجئے اور اگر اس کے اندر پہلا بڑا ملتا ہے تو اسے اس سائیڈ شفٹ کر دیجئے 77 کو اس سائیڈ کیا پہلا بڑا ہے yes 88 تو بڑا ہے تو یہاں آ جائے گا 77 then 88 then 11 باقی کا as it is آپ لوگوں کو لکھ لینا ہے تو یہ میں as it is لکھ لیتا ہوں 71 اور 5 اوکے اب کیا کرنا ہے same process اب پہلے دو آپ نے جب کر لیے ہیں تو اگلے دو کیجئے اس کے بعد اگلے دو اس کے بعد اگلے دو ایسی سٹیپس بڑھتی جائیں گے آپ کی تو میں آگے یہاں پہ اب میں چیک کرتا ہوں سب سے پہلے تو یہ دونوں کون سے یہ والے دونوں تو ہو چکے ہیں یہ دونوں مطلب ان دونوں کی بیچ میں comparison ہو چکی ہے اب باری ہے ان دونوں کی اب ان دونوں کی comparison کرتے ہیں تو میں یہاں لکھتا ہوں سب سے پہلے ہو جائے 77 as it is ہوگا then 11 آ جائے گا then 88 آ جائے گا then 2 then 9 then 71 then 5 اچھا اب کیا ہوگا اب پھر سے یہاں پہ ہم نے اپنا کام پورا کر لیا ہے اب ہمیں comparison ان دونوں میں کرنی ہے ان دونوں میں جب آپ comparison کروگے تو پھر سے میں یہاں لکھتا ہوں اب کیا ہو جائے گا 77 as it is 11 as it is then 2 آ جائے گا then 88 ہو جائے گا then 9 ہو جائے گا then 71 ہو جائے گا then 5 ہو جائے گا اس کے بعد کیا کرنا پھر سے comparison آپ کو کرنی ہے آپ کو comparison اب ان دونوں کے بیچ میں کرنی ہے آگے آگے جانا ہے اچھا اب آگے آگے جانا ہے تو اب کیا ہوگا then again 77 then 11 then 2 then 9 یہاں پہ ہمارا چھوٹا ہے تو اسے میں نے shift کر لیا ہے then 88 then 71 then 5 ہو گئے یہ ایک step اور ہو گئی اب کیا کرنا اب پھر سے آگے کے دو اب میں 88 کی comparison 71 کے ساتھ کرتا ہوں اب کیا ہوگا اب اگر میں comparison کروں تو یہاں پہ میرا ہو جائے گا 77 as it is 11 as it is 2 then 9 then 71 then 88 then 5 کیونکہ اب یہاں پہ 71 چھوٹا 88 سے تو shift کرنا ہے اوکی اب کیا ہے اب last پھر سے comparison کرنی پڑے گی مطلب مجھے ایک ایک آگے جانا ہے اور comparison کرنی ہے یہ bubble sort کی بھائے بات کر رہا ہوں تو اب کیا ہوگا 77 11 2 then 9 then 71 then 5 then 88 ہو گیا مطلب ہم نے ایک step کر لیا ہے ایسی کتنے steps کرنی ہے جتنا array کے اندر element ہے اتنی steps کتنے elements ہیں 1,2,3,4,5,6,7 مطلب 7 times چلانا جتنا array کا size ہے اتنی steps آئیں گی میں یہاں لگے تو پھر سے لکھتا ہوں step 2 کیونکہ ابھی تک تو ہمارا sort نہیں ہوا ہے اب میں step 2 کی باری ہے کیا ملا تھا last میں مجھے وہ لکھ لیتے ہیں مجھے last میں ملا تھا 77 11 then 2 then 9 ملا تھا then 71 ملا تھا then 5 ملا تھا then 88 اوکے اب پھر سے پہلے دو لے لیتے ہیں اب پہلے دو کی اگر آپ بات کی جائے یہ دونوں کی تو کیا ہوگا یہاں پہ اب یہاں پہ ہو جائے گا 11 77 then 2 then 9 then 71 then 5 then 88 اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد اب آگے کی دونوں کی 2 تو اس سائیڈ آ جائے گا 77 وہاں چلا جائے گا 11 2 77 وہاں چلا گیا اس کی جگہ پہ then 9 then 71 then 5 then 88 اب کیا کرنا ہے اب پھر سے اب یہاں پہ میں پھر سے اب یہ دونوں کی جب آپ نے کر لیے 72 اور 2 کی اب یہ دونوں کی باری ہے مطلب اب کس کی باری ہے میں لگے تو آپ لوگوں کو ایسے بھی کر کے بتاتا ہوں یہ یہ دونوں کی اب یہ دونوں کی اگر باری ہے تو کیا ہوگا یہاں پہ 11 then 2 70 اے ساری اب 9 آ جائے گا یہاں پہ then 77 ہو جائے گا میں دو سٹیپس لگے تو آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں آگے اسی طرح سے سیم ایسے ہی آپ لوگوں کو کرنا ہے اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد پھر سے یہاں پہ اب یہ دونوں کی باری ہے اب یہ دونوں کی اگر باری ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا پھر سے 11 2 9 71 چھوٹا ہے تو آ جائے گا یہاں پہ then 77 then 5 then 88 اوکے اب کس کی باری ہے پھر سے آگے کے دونوں کی باری 77 اور 5 کی باری ہے تو اب کیا ہوگا اب پھر سے یہی ہو رہا ہے 11 2 9 71 5 77 88 اوکے ہو گیا ہمارا کام اب لاسٹ میں یہ دونوں کی باری اب یہاں پہ تو کمپیریزن اگر ہوتا ہے تو کوئی چینج نہیں ہوگا کیونکہ اگر پہلے چھوٹا element ہے تو swap نہیں ہوگا بڑا ہوگا تو ہی swap کرنا اب یہاں نہیں ہوگا تو اب یہ line پھر سے same as it is چل گئی تو بھی کوئی problem نہیں بس اب اس کے بعد کیا کرنا step 3 step 3 میں پھر سے اسے لینا ہے تو دیکھو آپ لوگوں کو 88 sorted دیکھ رہا ہے 77 sorted دیکھ رہا ہے اب ان کی باری ہے جب یہ آپس میں اور 5 بار compare ہوں گے تو یہ 5 element sorted ہو جائیں گے اچھا لیکن program میں کیا کرنا ہے میں نے تو اتنا section بتا دیا لگے تو میں اتنا portion پھر سے ہٹاتا ہوں یہ والا مان لیتے ہیں پہلا element ہے i میں لکھ دیتا ہوں کہ i کے اندر رکھ دیا جائے 0 i کے اندر اگر آپ 0 رکھ دیتے ہو تو یہ کیا ہو گیا پہلا element ہے تو آپ ایسے بھی تو لکھ سکتے ہیں a of i a of 0 مطلب پہلا block 88 کی comparison کرنی ہے if آپ لکھ سکتے ہو if یدی a of i مطلب a of 0 88 اگر بڑا ہے کس سے 77 سے مطلب a of i plus 1 i اگر 0 ہے تو plus 1 کتنا ہوگا 1 ہی ہونے والا ہے کیا اگر 88 بڑا ہے 77 سے تو تو کیا کرنا swapping کرنی ہے تو swapping کا code آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہو اس کے اندر اچھا کیا ہوگا swapping کا code swapping کا code یہ ہوگا کہ پہلے تو جیسے میں یہاں پہ کرنا کیا ہے اگر آپ یہاں سے 77 کو اٹھا کے یہاں رکھنا چاہتے ہیں تو 88 کی جگہ پہ آ جائے گا 77 لگن 88 تو چلا جائے گا اسے کہیں اور copy کر کے رکھ لیجئے تو میں ایک کام کرتا ہوں ایک memory بناتا ہوں temp نام کی یہاں پہ میں ایک لگے تو memory بنا لیتا ہوں temp نام کی جو کچھ دیر کیلئے بنی ہوگی تو میں یہاں لکھتا ہوں int temp نام کی ایک memory میں نے بنا لی ہے اس کے اندر کیا رکھوں گا میں یہاں لکھ دیتا ہوں اس کے اندر مجھے رکھنا ہے جیسے میں اس کے اندر رکھ دیتا ہوں کی temp کے اندر رکھ دیا جائے جو بھی a of i کے اندر ہوگا پہلا element a of i مطلب a of zero اب میں نے کیا کیا یہاں پہ میں نے ایک block بنا لیا ہے یہاں پہ بنا دیتا ہوں temp نام کا اس کا نام بھی دیتا ہوں جیسے اس کا نام ہے temp ok میں اس کا نام بھی رکھ دیا یہاں ہاں اب میں 77 کو اس میں رکھ سکتا ہوں تو اب میں next line یہاں پہ لکھتا ہوں کیا لکھنی چاہئے مجھے next line یہاں پہ یہ لگے تو ہٹا دیتا ہوں یہاں سے یہ والا section ہٹا دیتا ہوں کیا لکھنا پڑے گا اب a of i میں رکھا جا سکتا ہے کیا جو بھی a of i چکا ہے اب 77 میں اس portion کو یہاں سے ہٹاتا ہوں اور یہاں لکھ دیتا ہوں 77 آ چکا ہے یہاں پہ جب 77 یہاں آ گیا تو یہاں پہ کیا رکھنا جو بھی 88 میں مطلب temp کو رکھ دیا جائے a of i plus 1 پہ تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں a of i plus 1 پہ رکھ دیا جائے کس کو temp کو تو میں لکھ دیتا ہوں temp ہو گیا میرا کام بس اتنی ہی step کرنی ہے یہ تو ایک بار ہو گیا اب i بڑھے گا جب i بڑھ کے کتنا ہو جائے گا اگلی بار 1 بھی تو ہو گا مان لیتے ہیں i یہاں سے 0 تھا اگلی بار ہو گیا 1 تو یہاں پہ a of 1 مان جائے گا یہ select ہو گا then 1 plus 1 2 مطلب اب یہ دونوں کی comparison ہو گیا صحیح تو ہے یہی تو میں چاہتا تھا پھر اگلی بار یہ دونوں کی ہو سارٹ کرنے کے بعد پھر یہ دونوں کی پھر یہ دونوں 7 element ہے تو i کو آپ کیا کر سکتے ہو ایک کمی بڑھا i کو 71 تک بڑھا ہو تاکہ i plus 1 یہ ہو اس کے ساتھ compare ہو تو i کو آپ لکھ سکتے ہو less than 6 i is less than 6 i کو بڑھانا ابھی میں i کو 0 رکھ ہے میں for loop کا use کروں گا اچھا پروگرام میں دیکھتا ہے کی کرنا کیا ہے میں پہلا message دے دیتا ہوں پروگرام میں void main یہاں سے ہمارا program start ہوگا تو میں پہلی line لکھ لیتا ہوں void main okay اب کیا کرنا اب مجھے لکھنا پڑے گا enter 6 number 7 numbers جیسے میں کچھ بھی لے number enter کرے گا okay تو اس کے لئے آپ کو ایک array بنانا پڑے گا جس کے اندر user number enter کر پائے تو میں ایک array بنا دیتا ہوں جس کی size رکھتا ہوں 10 یا تو 7 ہی رکھو 7 numbers ہیں تو کوئی problem نہیں جیسے میں نے بھی بنایا ہوا ہے وہاں پہ اچھا اب آگے کیا کرنا ہے آگے میں یہاں لکھتا ہوں for loop تا کی میں سب کے اندر رکھ پاؤ مجھے scan f لکھنا ہے نا i is equal to zero i is less then seven and i plus plus اب for loop کی مدد سے میں scan f کا use کر た ہوں scan f کو 7 بار لکھنے آئے لکھتو جب آئے zero ہوگا starting میں تو a of zero پہ data جائے اس کے بعد one پہ جائے گا two پہ جائے گا کیسے یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے a of zero پہ جائے گا a of one پہ جائے گا a of two پہ جائے گا three پہ four پہ five six پہ جائے گا یہی تو کرنا ہے تو یہ بھی کام کر لیا ہم نے data enter کر و لیا اتنی line تو ہو گئی اب آگے کیا کرنا مجھے آئے نام کی memory بھی بنانی پڑی کیونکہ آئے کا use کر رہا آئے میں دیکھو zero رکھ رہا آئے کا use کیا ہے اچھا اب میں لکھتا ہوں for loop اب یہاں لکھتا ہوں i کو zero سے شروع کیا جائے i کو لے جائے seven minus one تک compare کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے ایک کم تک compare آپ کرو six لکھ لو یہاں پہ اور i plus اچھا اس میں کیا لکھنا ہے same جو میں نے یہاں لکھا ہوا تھا یہ سیکشن میں یہاں لکھنے جا رہا ہوں مطلب if a of i is greater than a of i plus one ساری lines لکھ لو same as it is تو میں اس کے اندر same لکھ لیتا ہوں if a of i is greater than a of i plus one اگر ایسے ہوتا ہے تو کیا کرانا ہے تو یہاں لکھو کہ temp نام کی ایک memory بناو اس کے اندر رکھ دیا جائے جو بھی a of i میں ہو یہ بھی میں سمجھا تھا آپ لوگوں کو تو میں ڈائریکٹ لکھ دیا جائے جو بھی temp میں رکھا تھا اپنے پہلے بس ہو گیا میرا کام اچھا لیکن یہ step one ہے یہ ایک بار چلے گا مان لیتے ہیں اگر بڑا نہیں ملا دیکھئے میں جیسے مان لیتے ہیں پہلا element ہے یہاں پہ چھوٹا ہی ہے ابھی میں کچھ دیر کے لیے یہاں سے ہٹا دیتا ہوں میں یہاں لکھ دیتا ہوں 22 کیا پہلا element دوسرے element سے بڑا ہے نہیں ہے تو یہ line ہی نہیں چلے گی اندر والی مطلب اتنا portion یہ یہاں سے یہ نہیں چلنے والا پھر loop بڑھ کے ہو جائے گا جب one ہوگا تو a of one کی comparison reason ہوگی کس کے ساتھ 11 کے ساتھ یہ دونوں میں ہوگا اگر بڑا ہے پہلا تو swapping ہوگی مطلب loop چل رہا یہ ایک step ہوگئی یہ پوری یہ loop کا مطلب ہے ایک step پوری چلنا لیکن ہمیں تو چھ steps جتنے element ہے اتنی steps چلانی تو ایک بار اور for loop لکھنا پڑے گا تو میں یہاں لکھتا ہوں for loop j is equal to 0 j is less than 7 j plus plus جتنا array کا content ہے بس اس کے اندر اس array کو لکھ دو خالی میں اس array کو اس پورے loop کو اس کے اندر لکھ دیتا ہوں جب j 0 ہے تو اندر کی line چلے بار جب j 1 ہو گا تو اندر کی line چلے بار مطلب step 2 جب j 3 ہو گا تو اندر کی line چلے بار step 3 پھر step 4 جب یہ 4 ہوگا تو 6 بار 5 ہوگا 6 ہوگا 6 بار ہو گیا ہمارا کام پروگرام ہو چکا اور کچھ نہیں کرنا اتنا ہی کرنا اچھا لیکن memory کون کون سی آپ لگ نے بنائی ہے memory بنائی ہے j بنائی ہے اور کیا بنائی temp بھی تو بنائی temp کو بھی بنائی اچھا اس کے علاوہ کیا ہے اچھا یہ کام تو ہم نے sorting کر لی ہے اب print بھی تو کرانا پڑے گا آپ کو پورا کا content اس میں رکھ ہوا ہے میں دیکھنا بھی چاہتا ہوں تو ایسا کرنے کے لیے آپ کو یہاں لکھنا پڑے گا print کرا دیا جائے جو بھی اس کے اندر ہے ارے کے اندر پرسن ڈی کاما کس کے اندر ہے جو بھی جو بھی ا کے اندر آیا ہوگا وہ اے آف آئے لے لیتے ہیں اب پھر سے loop لگانا پڑے گا کیونکہ سارے element کو print کرانا ہے تو for i equal to zero zero سے شروع کیا جائے i کو seven تک لے جائے اور i plus پلس اچھا اب loop چلے گا میں اس line کو اندر لکھ دیتا ہوں یہ 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 پر لکھ دیتا ہو گیا میرا کام تو اب یہ پہ ہمیں print ہوتا ہوا ملے گا اچھا پہلے آپ لوگ چاہو تو میں آپ لوگوں کو run کر کے بھی دکھاتا ہوں لگے تو یہ get ch بھی ہم لکھ سکتے ہیں جیسے یہ یہ ہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں gate ch کافی چھوٹا پروگرام ہے یہ میں نے یہ بھی لکھ لیا اس کے بعد یہ ہمارا پروگرام ہو چکا ہے میں تھوڑا اوپر لے لیتا ہوں یہ بس اتنا ہی step ہے تو ہمارا پروگرام ہو چکا ہے میں لگے تو run کرتا دیکھتے ہیں کیا پروگرام ہوتی ہے build and run ہو چکا run اچھا میں number enter کراتا ہوں 77 72 90 1 5 اور ایک لے لیتا ہوں 8 اور ایک اور باقی 92 لے لیتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے 1 5 8 72 77 90 92 ہو گیا ہے سورٹ تو یہاں کیا دیکھنے کو ملا یہاں پہ یہ دیکھنے کو ملا کہ ہم نے سورٹنگ کر لی ہے لیکن آپ ایک میسج بھی دے سکتے ہو سورٹڈ elements are بس after sorting لگ دو after sorting اگر میں لوگ کے اندر لکھوں گا تو after sorting بار بار پرنٹ ہوگا ایک ہی بار ہونا چاہیے اس کے لئے لوگ کے پہلے میں نے لکھا ہوگیا میرا کام ایسے بھی کر سکتے ہو اچھا اس میں ایک پرابلم یہ ہے کیا ہو رہا ہے کمپیریزن جو ہو رہی ہے دیکھئے میں بات کرتا ہوں جیسے یہ ایرے کی پہلے اس کی ہوگی پھر اس کی ہوگی ایسے یہ ایک سٹیپ ہوگئی پھر دوسری سٹیپ پھر سے کمپیریزن ہوگی ایسے چھے سٹیپ سات سٹیپ ہو رہی ہے مطلب سات انٹو سات مطلب فورٹی نائن ٹائمز کمپیریزن ہو رہا ہے مطلب یہاں کیا ہو رہا ہے ٹائم زیادہ لگ رہا ہے جتنے ایلیمنٹ ہیں لگ رہے ہیں ان مطلب جتنا بھی ایلیمنٹ ہوگا جتنے ایلیمنٹ ہے اتنی کمپیریزن ہو رہی ہے تو یہ بہت زیادہ ٹائم کنزیوم کرتا ہے لیکن اگر سورٹیڈ آلریڈی ہو تو کیا ہوگا تب ٹھیک ہے تب ٹائم کم لگ گا لیکن کمپیریزن تو اتنے ہی چیک تو کری رہا ہے نا بار بار تو ٹائم کمپلیکسٹی جو ہوتی بابل سورٹ کی وہ ہے بیگ او آف این اسے ریڈیوز بھی کیا جا سکتا ہے دوسری ٹیکنیک کا یوز کر کے جو ہم لوگ آگے جب مر سورٹ ہیپ سورٹ اور جو بھی سیلیکشن سورٹ ہے یا پھر سورٹ جب سیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لیجی اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ میں بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کرنے والا ہوں ریٹا سٹرکچر کے اوپر اور آپ لوگوں کو سارے ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گے یہ میرا فون نمبر ہے آپ لوگ مجھے کال کر کے بھی آپ کے ڈاؤوٹس پوچھ سکتے ہو آپ لوگ مجھے میرے فیس بک پیج کو بھی لائک کر سکتے ہو آپ مجھے انسٹرگرام پہ فالو کر سکتے ہو تینک یو